تو اچھا ہے کہ آج ہم اس وقت ادھر آپ کے سامنے ہوں اب میں بگڑے راہت بگڑے راہت میں آپ کو خراج تحسیم پیش کرتا ہوں عمر ڈلو آپ کو اور خورم چھتا آپ کو عمر گجر بھی آیا ہے منجر مزر بھی آ رہا اس کو بھی کہ آپ یہ ڈرے ہوئے تھے کل کہ آج آپ نہیں آئیں گے لیکن مجھے اپنے مرید کے لوگوں کے اوپر پورا اعتماد تھا اچھا جی اب دو تین باتیں آج میں اپنا آواز کر رہا ہوں اس کا میں ذرا دو تین باتیں اپنی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے کاروان کے چندے سے پہلے سب سے پہلے کہ شباز شریف آپ نے آپ نے ایک بلان دیا کہ میں نے آپ کو پیغام پچھایا ہے کہ میں نے آپ کو پیغام پچھایا ہے کہ میں نے ہمارے بھی چیف کا بیٹھ کے فیصلہ کرے اور پھر آپ نے کوئی ایک اور پیغام ایک اور کوئی آج اخبار میں میسج تھی کہ میں نے آپ سے پتہ نہیں کوئی اور درخواست کی دیکھو شباز شریف بات سن لو میں بوٹ پولش کرنے والوں سے بات نہیں کرتا میں 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 ان سے بات کر رہا ہوں اور کی ان سے بات کی جن کو ملنے کے لیے آپ گاڑی کی بکی کے اندر چھپکے جائے کرتے تھے تمہارے سے بات کرنے کا فائدہ ہے کیا تمہارے پاس ہے کیا تمہارے پاس بات کرنے کے لیے ہے کیا تم تمہاری تو زندگی ہے کہ بڑے بڑے بھوٹوں کی پولش کرو تمہیں تمہارے پاس تمہیں جستہ بٹھایا گیا ہے پہلے وہ امریکلوں کے گھٹنے اور گھوڑے دبائے اس کے بعد ڈکی میں بند ہو کے جا کے ادھر چھوٹے پولش کیے اور آج آج ساری دنیا میں پھر رہے ہو کہ جی مجھے پیسے دے دو پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے دنیا کو پتا ہے کہ تمہارے دیکھے 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 یہ پاکستانی قوم ہے یہ باقی قوموں سے فرق ہے یہ وہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے لا الہ الا اللہ یہ کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں ماشاءاللہ دلیل لوگ ہیں ہمارے اور تکڑے لوگ ہیں اچھا سنیں سنے تو شباہ شریف کہتا جی میں نے پیغام بجھوایا اور شباہ شریف تمہارے پاس میں کیوں پیغام بجھوا ہوں گا میں ان سے بات کی جو جو تمہیں اشاروں پر چلاتے ہیں اور میں نے بات ایک کی کہ ملک میں صاف اور شباہ الیکشن کروائے اور کوئی دوسری بات نہیں کی میں کوئی میں وہ سنوے پاکستانیوں اور سے سنو میں وہ پاکستان کا سیاستان ہوں جس نے بائی سال بائی سال عوام میں جا کے چھوٹی سی پاٹی سے مہدت عوام کو اپنا بیانیاں سمجھا کے ایک بڑی پاٹی بنائی اور آج سب سے بڑی پاٹی ہے ماشاءاللہ پاکستان میں میں کوئی کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی نصیب میں نہیں پنا میں سلفکار علی بھٹو کی طرح ایوب خان کو ڈیڈی نہیں کہتا تھا میں اس کی کیبنٹ میں نہیں آٹھ سال گزارے اور میں نواز شریف کی طرح جو جنرل 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 جلانی جنرل جلانی جس کے گھر بنانے میں شریعہ لگاتا تھا اور شریعہ لگاتے لگاتے جنرل جلال حق کے گھٹنے گھوڑے دبا کے وزیر اعلیٰ بنا میں کوئی کسی سے یہ نہ کسی کے ساتھ کسی کے پیر پکڑے نہ کسی کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں جا کے کسی کی منتے کی میں اپنی عوام کی طاقت پر آیا ہوں اور میں صرف میں صرف میں صرف آج بھی کہتا ہوں کہ ایک چیز آنا چاہیے صاف اور شفاف الیکشن جو پاکستان کی عوام فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہے لیکن مجھے امریکہ کے غلام ملک کے بڑے بڑے ڈاکو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں جنہوں نے اربوں رپیہ خرچ کر کے لوگوں کے زمین خریدے ہیں ہمارے لوگوں کے جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قوم نہیں مانتی انپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتی قوم میں یا جو بھی وقت پولیس والے جو گرے ہوا ان کی فوری طور پر مدد کریں پولیس والے نہیں گرے پولیس والے مدد پولیس والوں کو ساری پولیس والوں کہہ رہا ہوں کہ ان کی پلیس مدد کریں اور ریسکیو ریسکیو والی پلیس ان کی مدد کریں اچھا اب سنے سنے میری بات اب یہ سن لیں میں صرف پاکستان کے اندر ایک چیز چاہتا ہوں الیکشن کے علاوہ قانون کی حکمرانی رون اف لا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو وہ عوام ہیں ان کے حقوق کی ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے ہم انسان ہیں بیٹھ بکیہ نہیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جنرل مشرف نے جب ان دو کرپ پارٹیز کو جو دودھ دفعہ کرپشن میں نکالی گئی تھی نوے کی دہائی میں جب جنرل مشرف نے ان کو ہٹایا لوگوں نے مٹھائیے بانٹی کیوں مٹی؟ کیونکہ ان کی چوری سے تنگ تھے جب جنرل مشرف نے این آر او دیا ان چوروں کو ملک کا وہ نقصان پچھایا تو دشمن نہیں کر سکتا تھا اور جب مجھے لوگوں نے ووڈ دی وہ ان دو چوروں کو جو ان دو پارٹیز کے سر برا ہیں ان کی دشمنی میں لوگوں نے مجھے ووڈ دی تو آج میری اسٹیبلشمنٹ یہ سن لو آپ نے ہی ان لوگوں کے اوپر کیسز کروا ہے آپ نے بتایا کہ ایک کتنے کرب تھے آپ کی جی ایٹی میں ثابت کیا نواز شریف کتن کرب کا آپ کی آپ کے دور میں پتا چلا کہ زرزاری کتن چور ہے اور اگر آج آپ ہمیں کہتے ہیں کہ کیونکہ اب آپ نے فیصلہ کیا ہے ان چوروں کا ساتھ دینے کے لیے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بیڑ بکری ہیں ہم جانور رہی ہیں ہم انسان ہیں ہمیں اچھے بڑے کی تمیز ہیں ہمیں اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو اور بلائی کا مقابلہ کرو اگر آپ جا کے ان چوروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی دیکھ لیں وہ ہم کدھر کھڑی ہے ساری قوم ادھر کھڑی ہے اور آپ جا کے چوروں کے ساتھ کھڑے ہو کے اور پھر پریس کانفرنس کرتے ہیں ان چوروں کی حمایت میں یہ سمجھ جائے یہ سمجھ جائے کہ میں عمران خان ایک ازاد آدمی ہوں مجھے موت میں چاہتا ہوں اللہ مجھے مار دے لیکن میں غلامی نہیں کر سکتا غلامی سے بہتر موت ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ سوائے اللہ کے میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا میں چاہتا ہوں کہ میری فوج مضبوط اور تکلائی دارہ بنے میں چاہتا ہوں ہماری ساری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اس لیے کہ فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے اور ہم اور ہم اپنے ملک میں ازاد رکھنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط فوج چاہیے اور جب میں تنقید کرتا ہوں کہ میری تنقید ہوتی ہے میں اپنی فوج کو نقصان نہیں پچھانا چاہتا ہندوستان کے اندر میڈیا میں خوشیاں بن رہی ہیں جی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے بعد کہ جی عمران خان کا اور فوج کا مقابلہ ہو گیا یا تصادم ہو گیا کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہم جب تنقید کرتے ہیں تعمیری تنقید ہے اور اس لیے کوئی اس غلط فہمی منا رہا ہے ہندوستان میں کہ قوم کبھی بھی اپنی ازادی پہ کمپرمائز نہیں کرے گی ازان ہو رہی ہیں میں آپ آگے مکنے لگا ہوں میں سب کو آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری آد حقیقی ازادی کی جہاد ہے اور ساری قوم میرے ساتھ چلے اور ہم تب تک ہم تب تک نہیں لکیں گے جب تک اپنے ملک کو حقیقی طور پہ ازاد نہ لیں